جی آئی ٹی کو گارڈ فادر کے حوالے کر دیا گیا عمران خان کہتے ہیں کرپشن کے گارڈ فادر کے جانے تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا حکمرانوں کو وقت دے رہی ہیں آئندہ سڑکوں پر ایسے پیار سے نہیں نکلیں گے مشرف نے نواز شریف کو اٹک جیل میں ڈالا تو موٹو گینگ چھپ گیا حکمرانوں نے کراچی کو کھندر بنا ڈالا شہریوں کو حقوق دلائیں گے ریلی سے خطاب کھلاری ہیں اور ان کا کپتان کراچی کی سرکوں پر لگا ہے میدان عمران خان کی زیر خیادت حکوق کراچی ریلی پارٹی پرچم اور مطالبات کے حق میں بینرز اٹھائے کارکن پر جوش خواتین بھی شریف کارکنوں کی حکومت کے خلاف شدید نعر بازی کراچی پیس کلپ پر کھلاڑی اور متوالے عام میں سامنے تحریک انصاف اور نون لی کے کارکنوں میں تلخ کلامی اور ہاتھ ہپائی گو نواز گو اور رو عمران رو کے ناروں کا مقابلہ صورتحال کشیطہ ہونے بر پولیس کی بھاری نفری تلق کرنا پڑی حکومت کا سیاسی مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی سربراہی میں جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس موجودہ صورتحال کا مصفت حل نکالنے کا فیصلہ سیاسی میدان میں پولیسی جارہانہ ہوگی جلسوں سے طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا مریم نواز کا ٹویٹ میں کہنا ہے وزیراعظم نے کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا نیوز لیکس کا معاملہ مولانا فضل رحمان نے اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا کہتے ہیں حکومت نے جو اقدام کرنا تھا وہی کیا معاملے میں کوئی قانونی پیچیتگی نہیں ٹویٹ کی بنیاد پر کوئی طریقہ کار تبدیل نہیں ہو سکتا اداروں کی شکایت بھی زیادہ بیجا نہیں تھی پیپلز پارٹی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج حیدر آباد میں دھرنا نصار کھوڑو کہتے ہیں بجلی گیس اور پانی کے مسائل نواز شریف نے پیدا کیے شرجیلی نام میمن بولے اسلام آباد میں دھرنا دیا تو حکومت ختم ہو جائے گی ادھر خورشید شاہ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نواز شریف کو بچایا ملک میں پانی کی قلت ہے ڈیم نہیں بن رہے موسیقی موسیقی چوتھین نصار کے پاس لوگ باتوں کا جواب دینے کا وقت نہیں چوتھین نصار کے متعلق خورشید شاہ کے بیان کا سخت ردعمل وزیر داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر چیز کو وزیر داخلہ کے ساتھ جوڑنا افلا کی دیوالیا پن کا ثبوت ہے موسیقی موسیقی پاک فوج بھارتی جاریت کا بھرپور جواب دے گی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کہتے ہیں بھارت سرحدی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کے زندگی گزار سکیں آرمی چیف کا لانف کنٹرول کا دورہ سیز فائر کی بھارتی خلاف ورزیوں پر گریفنگ دی گئے کلبوشن تک کانسلر رسائی نہیں دی جا سکتی ہائی کمیشنر عبدالباسد نے بھارت پر واضح کر دیا کہا ایسے قیدیوں کے حوالے سے ویانا کنونشن لاغو نہیں ہوتا کلبوشن کے معاملے پر حکومت اور فوج میں کوئی اختلاف نہیں بھارت ممبئی حملے کی تحقیقات میں تابن نہیں کر رہا ایاس صادق ہی زیر قیادت پاکستانی پارلیمنٹ کے وقت کا کابل کا دورہ افغان صادر اشرف غنی اور پارلیمنٹ کے سپیکر عبدالرعوف ابراہیمی سے ملاقاتی کی ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال سنچل جیل کراچی کی سیکیورٹی کا بھانڈہ پھوٹ گیا خاتون قیدی کی فرار کی کوشش جیل کی دیوار پر چڑ گئی اہلکاروں کو ایک گھنٹے تک دگنی کا ناس نچایا خاتون کو بمشکل نیچے اتارا گیا غفلت برتنے پر دو اہلکار موتل آئی جیل خانجات کے مطابق شاہستہ نامی خاتون چوری کے الزام میں قید اور نشے کی آدھی تھے کراچی کے ہوتیل میں خاتون کے قاتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس پی سازر کے مطابق مقتولہ کا شہر شہیر ممکنہ طور پر قاتل میں ملوث ہے دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا ملزم بارداد کے بعد بیرونے ملک پرار ہو گیا نائنٹی ٹو نیوز نے شہیر کی تصویر حاصل کر دی قومت کا پیٹولیوم اسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان وزیر خزانہ اس آگڑار کہتے ہیں کہ قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے پیٹولیوم دیولپنٹ لیوی اور جی ایس ٹی وصول نہیں کی جائے گی پیس آباد میں ملزموں کی فائرنگ سے شہید اسرچو مہر ندیم اور کونسٹیبل شہزاد سپردقاق نماز جنازہ میں آرپیو سی پیو اور اکین اسمیل کی شرکت تھانا سیول لائن میں واقع کا مقدمہ درج اشتہار ملزم حافظ سلمان اور اس کے ساتھ ہی نام درج کراچے کے لوگوں کو روزنامہ نائنڈی ٹو نیوز کا شدہ سے انتظار شہریوں نے کراچے ایڈیشن کے اشاہ سے پہلے ہی اخبار کا تقاضہ شروع کر دیا فیشن آئیکن امیر ادنان کہتے ہیں روزنامہ نائنڈی ٹو نیوز کراچے ایڈیشن سے فیشن انڈسٹری کو فروغ ملے گا پاکستان اور ورس انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ بریش ٹاؤن میں میز بان ٹیم کی ٹاس جیت کر ویٹنگ بلے بازے کے لیے سازگار ویکٹ پر پاکستانی بولرز کا امدہ آغاز صرف سینتیز کے مجموعے پر تین وکٹے گرا دی قومی ٹیم میں ایک تبدیلی وہاب ریاض کی جگہ شادہ پھان شامل ٹیسٹ کیپ حاصل کرنے والے دو سو ستائیس میں پاکستانی بن گئے گئے بھارتی دکارہ کاجل ہندو انتہا پسندوں کے خلاف کھل کر سامنے آگئیں گائے کے گوشت کے خلاف انتہا پسندوں کی دھنکی ہوا میں اڑا دی دوست کے ہوتل میں جا کر نہ صرف بیف کھایا بلکہ ڈش کی تعریف بھی کی کاجل نے بیف کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی امریکی ریاست ٹیکسس میں بگولو نے تباہی مچا دی پانچ افراد ہلاک درجن و سخمی ڈیلیس کے مشرقی ازلا میں بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے مکانوں کی چھتیں اڑ گئے کئی مقامات پر فرافی فادسات ہر طرف تباہی کے مناظر اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے اقتدار کے سو دن مکمل معروف کامیڈین ویل فیرل کی صدر جارج بوش کا روپ بھار کر پاروڈی ٹرم کو آرہے ہاتھوں لیا جمی بوش نے ٹرم کو اپنے بعد دوسرا بدترین صدر بھی کرا دیا